بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے سامنے قرآن کے ایک وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اللہ پاک قرآن میں دو تین جگہوں پر کہتے ہیں یا مختلف جگہوں پر ایک جو مین جگہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہوں اللہ کہتے ہیں لا يقلیف اللہ نفساً إلا غصاہا میں کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ نا ترجمہ اس کا یہ سورہ البقرہ کا جو آخری آیت ہے بلکہ اس میں اللہ فرماتے ہیں لا يقلیف اللہ نفساً إلا غصاہا میں اس کا ترجمہ ہے اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کے معاملات میں بھی ہے کہ دنیا میں جب اگر کوئی شخص کسی کا بیٹا قتل ہو جائے ناؤزباللہ اس قسم کے حاج ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب چیز کو کور کرتا ہے یہ آیت ہے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف دین کے معاملات میں ہیں یہ جو اللہ فرماتے ہیں لا يقلیف اللہ نفساً إلا غصاً میں نہیں مکلف ڈھراتا کسی نفس کو مگر جتنی اس کی استطاعت ہو یہ صرف دینی معاملات میں سپیشلی شریعت میں اس کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے یعنی دنیا چونکہ اس کی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں دنیا بنی ہے آزمائش پہ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے آزمائش کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی برا ٹائم آ جاتا ہے تو ضروری نہیں اس برے ٹائم کے بعد اچھا ہی ٹائم آنا ہے اور برا ٹائم ہو سکتا ہے اور یہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو آرام سے کبھی سوچی ہیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں یا ایسے واقعات جس میں ایک بندہ مشکل میں پڑا پھر مزید مشکل مزید مشکل دنیاوی سطح پہ اور ایک انسان آسائش کی زندگی میں آسان پیدا ہوا جس کو ہم انگلیش پہ کہتے ہیں بان ویٹس سلور سپون ان اس اور ہر ماؤت اس ساری زندگی کی آسائش کی زندگی میں رہا کونسی آسائش آئی کوئی بھی نہیں آئی ہر گرمی میں ایسے شخص جانتا ہوں جو ہر گرمی کی چھوٹیوں میں کوویٹ سے پہلے وہ ورلڈ ٹور لگاتے ہیں اور یہ نا یہ جس ایفلوینڈ اور دوسری سائیڈ پر بھی میرے پاس ہیں اپنے رشتداروں میں ایسے میں نے لوگ دیکھیں جو بس مشکل در مشکل در مشکل میں چلتے جا رہے ہیں اور بندہ کہتا ہے یا اللہ کب تک آپ مجھے بتائیے ایک جوان عورت بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ ہو وہ بیوہ ہو جائے اور وہ ساری زندگی شادی نہ کرے تو آپ کے خیال میں وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ یا وہ دوسری عورت جس کا میاں زندہ ہے اور وہ ماشاءاللہ چالیس سال میاں کے ساتھ رہی ہے دوسری چالیس سال بیوہ رہی تو وہ شادی شدہ جو دوسری ہے وہ کہی گی بیوہ کو آپ کی استطاعت تھی تو اللہ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا میری تو استطاعت نہیں تھی ہم نہیں کہیں گے کسی ماں کا بیٹا اس کے سامنے قتل ہو جائے ہم کہیں کہ ماں جی آپ کی تو استطاعت تھی اللہ نے کر دیا معذرت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ کہ دنیا کا امتیان اور ہے وہ سنگین امتیان ہو سکتا ہے وہ سنگین عیاشی بھی ہو سکتی بہت عیاش عیش پسند زندگی بہت مشکل اسی لئے اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اتار چڑھاؤ میں جب دونوں کیسز میں اللہ کے ساتھ جس کا ٹانکہ فٹ رہے گا اس کو بہت خوشخبری ملی گی اس کو اللہ نے نفس مطمئنہ قرار دی ہے کہ اچھے حالات برے حالات ہوں تو اس میں اللہ کے ساتھ ہی وہ رہا اچھے تھے تو وہ عیاشی میں نہیں پڑ گیا برے تھے تو کرپشن میں نہیں پڑ گیا اللہ تو ایسی حالت میں وہ نفس مطمئنہ ہے تو یہ آیت بسیکلی شو کرتی ہے کہ صرف شریعت کے معاملات دیکھیں نا میں آپ کو ایک اور بات رکھتا ہوں دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کرتے ہیں نا کیوں بینک رپٹ ہو گئے دیوالیا ہو گیا سارے پیسے ختم ہو گئے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے نماز کی پیشے خودکشی کر لیے کیونکہ مجھ سے نہیں پڑی جا رہی یہ روزے نہیں رکھے جا رہے ایسا تو نہیں ہوتا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے یہ آزمائش کی دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالی سے خیر مانگنی چاہیے لیکن آزمائش ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک اور میرے پاس ایک خاتون آئی آئی کیا انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہم نے ایک لڑکے کو کوئی یتیم تھا یا ایسی ہم نے اس کی کفالت کی تو ہم نے اس کو بڑا ہو گیا تو اس نے ہمیں اس طرح ریپے نہیں کیا جس طرح ہم اتنا خیال رکھا تھا تو میں نے کہا معترمہ یہ تو آزمائش کی دنیا یہ تو اس کا بلکہ کلاسک کیس ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے ضروری نہیں وہ اچھائی کریں آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے ضروری نہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کریں بلکہ آپ کسی کے ساتھ یہ میں تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں شریعت نے جو شریعت نے مساہ کے طور پر دیکھیں نا نماز ہے اللہ کہتا ہے آپ نے نماز نہیں قضا نماز کا کونسپٹ ہی نہیں آپ نے نماز وقت پر پڑھنی ہے وہ اللہ کی ایک آیت ہے کہ وہ وقت مقررہ پر فنس کی گئی ہے مومنوں پر غالباً سورہ نساہ میں تو اللہ کہتا ہے آپ بھئی اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں ٹریولنگ تو آپ چار کو سے رکت سے دو کر لیں بوجھ نہیں ڈالا اللہ نے شریعت میں پانی نہیں مل رہا تیمم کر لیں اچھا آپ کو زہر اثر میں پرابلم ہے ٹریولنگ میں زہر اثر دو دو کر کے اکٹھی ملا لیں زہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں یا اثر کے پاس ادھر زہر کو ملا لیں اسی طرح عشاء اور مغرب کو اکٹھی کر لیں روزے فرض ہیں اللہ کہتا ہے اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اگر آپ بیمار ہیں مت رکھیں بعد میں آپ گنتی پوری کر لیں یہ میں ویسے میں آپ سے عرض کروں جو پلرز آف اسلام جس کو ہم کہتے ہیں دین کے ستون نماز روزہ حج زکاة ایک کلمہ ہے یہ ستون ہیں جس پہ امارت ہوتی ہے جب ستون ہل جائے تو امارت ڈینجر ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے اس پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر حج پہ کے لیے پیسے نہیں ہیں استطاعت نہیں ہے یہ ابھی پلر ہے یہ ہے وہ چھوٹ یہ ہے وہ نرمی زکاة آپ کی وہ پرسنٹیج نہیں بن رہی مت دیں روزہ بیمار ہیں بڑے ہو گئے ہیں بہت زیادہ یہ سفر میں مت رکھیں بعد میں پوری کر لیں نماز دیکھیں نماز میں کیا ہے آپ بھول گئے مثلا آپ اثر کے وقت ایسے محفت کام میں پڑھنی تھی بھول گئے مغرب کی ازان پہ آپ کو اندازہ ہوا اوہو میری تن اثر رہ گئی اس پہ اللہ نہیں پکڑے گا آپ پڑھ لیں جو نیند میں نماز نکل جاتی ہے اللہ نہیں پکڑیں گے اٹھیں آپ اس وقت پڑھ لیں اس کا تو کلاسک بڑی زبدست ایک واقعہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی غالباً انہوں نے کہیں پڑھاؤ کیا تو حضرت بلال کو انہوں نے فرمایا کہ بلال صبح ازان سے ہمیں اٹھا دینا تو حضرت بلال سمید حضرت بلال سمید ایون دی ہولی پروفیٹ علیہ السلام اوور سلپڈ یعنی فجر کا ٹائم ختم ہو گیا دن نکل آئے پھر آنکھیں کھلیں صحابہ کرام میں ایک تھرتلی مچ گئی کہ نماز میں سو گئی آپ ذہا اندازہ کیجئے اس طرح حفاظت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں جو نماز سونے میں سوتے وے نکل گئی آپ کو تو اختیار نہیں تھا وہ مست نماز نہیں ہے انہوں نے بلال کو کہا بلال آپ ازان دیجئے صحابہ کرام کو کہا وضوح کیجئے حضور علیہ السلام نے فجر کی جماعت کرائی کتنا یہ دیکھیں یہ فرق ہے میں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ شریعت میں اللہ نے بڑا آسانی رکھی ہے آپ کی جتنی اس کی ایک اور مثال دیکھیں مثلا زکاة آپ کی نکلتی ہے سال کی ففٹی تھاؤزن روپیز ٹھیک ہو گیا آپ کی کیلکولیشن پہ وہ بنتی ہے ففٹی تھاؤزن جو آپ نے صحیح کی اپنی استطاعت کے مطابق سنسیر ہو کے دراصل وہ بنتی تھی ففٹی ٹو تھاؤزن اللہ کہتے ہیں میں اس دو ہزار کا آپ سے حساب نہیں لوں گا یہ وہ چھوٹ ہے یہ اس کا مطلب ہے میں کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا شریعت نے خود اپنے حکام اور قوانین میں اس عمر کو ملہوز رکھا ہے اور مجبوریوں کی صورت میں اس پہلو سے بندوں کو رخصتیں دی ہیں اس وجہ سے نہ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اپنے آپ کو کسی تکلیف میں ڈالیں اور نہ کسی دوسری ہی کے لیے جائز ہے کہ ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالے جس کو وہ اٹھانا سکتے ہوں دیکھو نا یہ اللہ نے ایسا بوجھ نہیں ڈالا نہ آپ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دوسرے بندوں پر ایسا بوجھ ڈالے تو میرے خیال میں اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف ہماری دین کے ساتھ ہے اللہ بہت نرم ہے یاد رکھی اللہ بہت سوفٹ ہے بہت مرسیفل گریشیس کمپیشنیٹ ہے اس کو اس طرح ہی جاننا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم